سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو نشستے نہ ملنے پر جو ایک آئینی بحث چل رہی ہے کہ صدر مملکت الیکشن کے اکیسویں روز اجلاس نہیں بلا رہے یا انہوں نے اس حمدی مشترد کر دی ہے ابھی تو ری رائٹ ہوا ہی نہیں کوئی آئیں تو اس میں آرٹیکل نائنٹی ون آف دا کونسٹیوشن آف پاکستان is very much clear کہ it's a progrative of the president of the پاکستان کہ ساگڈار صاحب نے کہا کہ جی speaker will summon the اجلاس سمن کرے گا constitution میں کامس کام نہیں rule of business میں ہوگا مگر کیا rule of business constitution کو پر پرویل کریں گے this is a big question mark for them جو آپ نے آپ کو اس assembly کے رکن کہتے ہیں legislator کا لاتے ہیں آرف الوی صاحب کبھی بھی صدر مملکت تھے ہی نہیں وہ تحریک انصاف کے کارکن تھے اور آج بھی وہ تحریک انصاف کے کارکن کے طور کے اوپر ایکٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی طرح سے جو بھی عدم استعقام create کیا گیا فساد پیدا کیا گیا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے آرف الوی نے جو ہے صدر مملکت کا آفیس استعمال کرتے ہوئے اس سازش میں اپنا حصہ ڈالا ہے جو آئینی منصب ہیں جو بڑے بڑے منصب دار ہیں ان کو منصب دار ہونا چاہیے نہ کہ ایک ملازم کے طرح پر سرکاری ملازم بھی نہیں یہ تو ایک ذاتی ملازم کا کردار ادا کر رہے ہیں صدر مملکت ایک بریج کا کردار ادا کرتے ہیں آئندہ کے لیے اسمبلی کو ایک نیا پروگرام دیتے ہیں کہ کس طرح اسمبلی نے کس طرح کس طرح کام کرنا ہے جو کہ عوام کے لیے جو پورے ملک کے لیے جو دنیا کے لیے مفاد اور اس کے فائدے میں ہو اسلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں منیر باجرہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو نشستے نہ ملنے پر جو ایک آئینی بحث چل رہی ہے کہ صدر مملکت الیکشن کے اکیس میں روز جلاس نہیں بلا رہے یا انہوں نے اسمبلی مسترد کر دی ہے اس پر قانون کیا کہتا ہے اور آئین میں کیا پرویجن موجود ہے آئیے وہ کلاسے جاتے ہیں سکندر صاحب صدر مملکت جو ہیں وہ اسمبلی کا ایک جلاس میں نہیں بلا رہے تو کیا وہ آئینی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں دیکھئے آگے کون سے ہمارے معاملات آئینی طور پر درست جا رہے ہیں آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نیشنل اسیمبلی جس روز لیزولو ہوگی اس کے اگزیکٹ کتنے روز بعد الیکشن ہوں گے کس چیز کا ہم نے انتظار کیا اور کون سے آئین کا ابھی تو ری رائٹ ہوا ہی نہیں کوئی آئین تو اس میں آرٹیکل نائنٹی ون آف دا کونسیچوشن آف پاکستان is very much clear کہ it is a progrative of the president of the پاکستان اور جب تک اس کی کونسیچوشن پوری نہیں ہوگی نیشنل اسیمبلی کی he will not summon اور میں نے سنا کہ ساگدار صاحب نے کہا کہ جی سپیکر will summon the اجلاس سمن کرے گا کونسیچوشن میں کامس کام نہیں رول اور بزنس میں ہوگا مگر کیا رول اور بزنس کونسیچوشن کو پر پرویل کریں گے this is a big question mark for them جو آپ نے آپ کو اس assembly کے رکن کہتے ہیں legislator کلاتے ہیں تو کیا وہ rule business of rule کو prevail کرائیں جا رہے ہیں نیشنل اپنا constitution کے اوپر حیرت ہے تو کیا اس میں حل کیا نظر آتا ہے کہ ان کو جو پی ٹی ای کے اتحاد کونسل کو جوائن کیا انہوں نے تو ان کو سیٹیں ملیں نہیں ملیں گی تو کیا اجلاس نہیں ہوگا نہیں اجلاس تو ہوگا دیکھئے ماضی میں ایسی دو مسالے موجود ہیں کہ list provide کیے بغیر جب constitute کیا گا تو اپنا جو تھی یہ خصوصی نشستیں یہ دی گئیں تو یہ کوئی ایسی کو غلط بات نہیں ہوگی تو اس میں حرج کیا دینے میں حرج کیا یا کرنے میں اس کو amicably dissolve کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگی یہ دوسر ہی بتائیے گا کہ صدر مملکت یہاں وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ملوا رہے ہیں تو کیا وجہ کیا ہے دیکھئے عارف الوی صاحب کبھی بھی صدر مملکت تھے ہی نہیں وہ تحریک انصاف کے کارکن تھے اور آج بھی وہ تحریک انصاف کے کارکن کے طور کے اوپر ایکٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی طرح سے جو بھی عدم استعقام create کیا گیا فساد پیدا کیا گیا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے عارف الوی نے جو ہے صدر مملکت کا آفس استعمال کرتے ہوئے اس سازش میں اپنا حصہ ڈالا ہے تو میں تو پہلے دن سے یہ توقع کر رہا تھا کہ عارف الوی صاحب کبھی بھی آئین کے مطابق نہیں چلیں گے کیونکہ وہ کبھی بھی آئین کے مطابق صدر مملکت کے فرائز نبھانے کے لیے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں وہ پارٹی کارکن تھے پارٹی کے ٹاوٹ تھے آج بھی انہوں نے بطور پارٹی ٹاوٹ ہی اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا ہے قطن آئین میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ صدر مملکت جو ہے وہ تب آہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے گا جب مخصوص نشیستیں جو ہے آہ وہ الوٹ ہو جائیں گی یا ہاؤس مکمل ہوگا اس کا فیصلہ کرنا ہاؤس مکمل ہے یا نہیں ہے یہ صدر کا کبھی اختیار آئین میں دیا ہی نہیں گیا یہ اس کا اختیار ہے ہی نہیں تو انہوں نے ایک غیر آئینی اقدام کیا ہے بطور پارٹی ورکر اختیار کیا ہے جو آہ شرمناک بھی ہے اور قابل مضمت بھی ہے جب غیر آئینی میں نام کیا جائے اس طرح صدر مملکت کریں تو کوئی قانونی کاروائی کوئی اس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے پر لاب آئین میں ایسی کوئی آہ گنجائش نہیں لکھی ہوئی کہ اگر صدر مملکت جو ہے وہ آہ غیر آئینی اقدام کرتا ہے آہ تو اس کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے صدر کے خلاف صرف ایک ہی کاروائی آئین میں درج ہے جو صرف اس کے مواقضے کی حد تک ہے آہ اس کے علاوہ کوئی اور آہ قانون کے اندر یا آئین میں پروائیڈر نہیں ہے کہ اگر صدر مملکت اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں یا آہ وہ آہ غیر آئینی اقدام کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے پھر اس طرح تو ملک میں ایک بہران کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی میں نے گزارش کی کہ آرف الوی صاحب نے آہ اس مرتبہ نہیں ہمیشہ ہی پاکستان کے اندر بہران پیدا کیا ہے آرمی چیف کی تائنائیتی کا معاملہ لے لے آہ جب عدم اعتماد آ رہی تھی آہ عمران خان کے خلاف تب ان کا کردار دیکھ لیں اور آج جب منتخب نمائندے نئی آہ اسمبلی کی تشکیل پانے جا رہے ہیں آپ ان تمام واقعات کو دیکھیں تو آپ کو آرف الوی صاحب ایک ڈفر آہ پی ٹی آئی کارکن کے طور کے اوپر کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے زیادہ نہ ان کا کبھی کردار تھا نہ کبھی کردار ہے تب بطور تحریک انصاف کے کارکن آرف الوی صاحب ماضی میں بھی بطور ڈفر کارکن آہ کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے بطور ڈفر کارکن کردار ادا کیا ہے ماضی صاحب یہ جو صدر محملکت نے قومی ساملی کا اجلاس نہیں بڑھایا قانون میں کیا اس کی اجائش ہے اور آئین کیا کہتا ہے جو آئینی منصب ہیں جو بڑے بڑے منصب دار ہیں ان کو منصب دار ہونا چاہیے نہ کہ ایک ملازم کے طرح پر سرکاری ملازم بھی نہیں یہ تو ایک ذاتی ملازم کا کردار ادا کر رہے ہیں کچھ لوگ جب کسی منصب منصب پہ بیٹھتے ہیں تو منصب سج جاتا ہے اور کچھ لوگ منصب کے بیٹھنے کی وجہ سے سج جاتے ہیں عارف علوی صاحب ان میں سے ایک ہیں کہ جن کی اپنی شکل سج گئی ہے اس منصب پہ بیٹھنے سے جبکہ ان کا آئینی کردار ان کو آئین کے اوپر یہ فادر آف دا نیشن کا ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا کرنا چاہیے اور انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا بدقسمتی یہ ہے کہ جو عزت و احترام اس منصب کو آئینی طور پہ دیا گیا کہ اس کو ایک امنٹی دی گئی وہ اس کے احترام کے طور پہ دی گئی جبکہ نہ تو یہ انہوں نے اس احترام کا خیال کیا بلکہ اس امنٹی کو انہوں نے مسیوز کر رہے ہیں اس کو یہ منٹائز کر رہے ہیں یہ ایسا کردار ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ جبکہ ایک عام آدمی کی سوج بوج میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایک اسمبلی کے اجلاس کے لیے ایک اکثریتی ممبر کو ایک خاص تعداد ریکوائیڈ ہے پوری ہو یا نہ ہو اگر صدر مملکہ کے اجلاس نہیں بلاتے تو پھر کیا صورت حال ہوگی ہے اس صورت میں آئین میں بہت ہی واضح ایک پروین موجود ہے کہ ون فورت ممبر آف دی نیشنل اسمبلی سپیکر کو درخواست دیں گے اور سپیکر چودہ دن کے اندر اجلاس بلانے کا پابند ہے چودہ دن تک چودہ دن سے پہلے اگلے دن بھی بلا سکتا چودہ دن تک وہ پابند ہے کہ وہ اجلاس طلب کرے جب جو الیکشن کے مطلق ہے کہ الیکشن کے بعد ایک اس دول بار تک آپ اجلاس بلا سکتے ہیں تو وہ ٹائم اگر گزر گیا تو اس کے بعد چودہ دن ہوں گے نہیں نہیں جب بھی وہ جب بھی انہوں نے سمبلی ریفیوز کر دی تو اس دن سے سپیکر کا اختیار شروع ہو گیا کہ سپیکر اب بلا سکتا ہے بلکہ ان کا بیک وقت کنکرنٹ ان کا اختیار ہے کہ لوگ چاہے اختیار سپیکر کو چاہے اپلائی کر دیں یا صدر مملکت کے پاس ایک سمری چلی جائے صدر مملکت کے پاس سمری جانا ایک عزت احترام کا ایک جو اس عوضے کے ساتھ منسلک ہے وہ اختیار پہلے موجودہ انٹیارم گورنمنٹ نے ایک اخلاقی کردار ادا کیا حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ صدر مملکت میلس پہ ملفڈی پہ منحصر تمام کام آج تک انجام دیتے رہے ہیں کبھی انہوں نے فادر آف دی نیشن ایک بڑے کا کردار انہوں نے ادا نہیں کیا جبکہ یہ بریج ہیں صدر مملکت ایک بریج کا کردار ادا کرتے ہیں آئندہ کے لیے اسمبلی کو ایک نیا پروگرام دیتے ہیں کہ کس طرح اسمبلی نے کس طرح کس طرح کام کرنا ہے جو کہ عوام کے لیے جو پورے ملک کے لیے جو دنیا کے لیے مفاد اور اس کے فائدے میں ہو آئینی بہران نہیں ہے کیونکہ اس کی آلٹرنیٹو ریمیڈی موجود ہونے کی وجہ سے بہران نہیں ہے لیکن یہ اس عوضے کی تزہیق ہے اور آئین میں یہ جو ان کو ایمینٹی حاصل ہے آئندہ آنے والی اسمبلی کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ صدر عرف علوی جیسے بھی صدر ہو سکتے ہیں جن کو یہ ایمینٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے ان کو جواب دے ہونا چاہیے ان کو صدا کا خوف ان کے اوپر ڈیٹرنس ہونی چاہیے کہ وہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو ان کا کوئی نقصان ہوگا آئین کے آرٹیکل 91 دو کے تحت جب الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد 21 دن اسمبلی کا اجلاس ہونا لازم ہے اگر صدر ماملکت چاہیں تو اسے پہلے بھی اسمبلی کا اجلاس بلوا سکتے ہیں لیکن اس پر بھی بعض آئینی ماہرین قانونی ماہرین ان کی رائے تھوڑی سی متضاد نظر آتی ہے کہ اگر صدر ماملکت اس اجلاس کو کنوین نہیں کرواتے نہیں طلب کرتے تو اس کے بعد چیئرمنٹ سینٹ اور پھر سپیکر بھی اجلاس بلوا سکتے ہیں لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر ماملکت کا ہی یہ سواب دیتی اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلوائیں